اگر آپ آج سے کاؤنٹ کریں تو اب جتنا بھی ٹائم بچا ہوا ہے UPSC 24 کے پری کے لئے صرف اور صرف اس میں پری کا ہی آپ کو پڑھنا ہے پری کا ہی ریویزن کرنا ہے پری کی ہی پریکٹیس کرنی ہے بھائی اگزام ایزی نہیں ہے بلکل بھی غلط فہمی میں مت رہیے گا بڑے بڑے دھرندر جو UPSC میں ٹاپ تک کر لیتے ہیں UPSC میں اچھی رینگ نکال کے آئی ایس آئی پی ایس وغیرہ لے لیتے ہیں UPSC کا پری نہیں نکال پائیں کئی لوگوں نے کئی بار مانا ہوا ہے تو یہ ایک اچھا خاصا تفیش جو ہے اگزام ہے انڈیا کا سب سے تفیش جو ہے پی سیس ہے UPSC کے بعد شاید یہ جو ہے موسٹ تفیش اگزام میں سے ہے یہ UPSC والا دیکھیں اس کا پیٹن تو آپ کو پتہ ہی ہے تو ایسے تو تین ہی سٹیج کی پرکچہ ہے یہ پریلیمز ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میز اور اس کے بعد پھر انٹرو ابھی آپ کے لئے کیا کلیر کرنا ہے جروری ہے پری کیونکہ اگر آپ پری کا کٹ آف نہیں کلیر کرو گے تو میز دینے کو ہی نہیں ملے گا پری ایک طرح سے میز کی ٹکٹ ہے پری یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ میز دے رہو کہ باہر جا رہو پھر سے تیاری کر رہو سمپل سی دھی بات ہے اس بار پوشٹ کتی نکلی UPSC 24 میں 220 نکلی ہے لیکن کئی سارے دیاچان آتے رہتے ہیں اور رول یہ ہوتا ہے کہ UPSC کے پری کے ریزلٹ سے پہلے جتنے بھی یہ دیاچان آئیں گے وہ اسی سال کی پوشٹ میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں تو کئی سارے دیاچان آتے رہتے ہیں ابھی بھی کئی سارے آئے ہیں اور پری کے ریزلٹ تک اور بھی آ سکتے ہیں تو موٹا موٹا کر آپ مانیں تو میرے صاحب سے بہت زیادہ اگر پوشٹ ہوئی تو پانسو یا پھر میکسیمم چھے سو تک جا سکتے ہیں میرا انمان یہ بھی ہے کہ پانسو بھی چلی جائیں تو بڑی بات ہے اب رول یہ ہوتا ہے کہ پری میں جتنی پوشٹ ہیں اس کا پندرہ گناہ لوگ ہی لیے جا سکتے ہیں ٹھیک اب مان لو پانسو جو ہے میکسیم ہو جاتی ہیں تو بھائی جادہ جادہ پچھتر سو لوگ ہی تو جائیں گے پری میں مان لو چھے سو بھی ہو گئی اب تو بھی نو آجار لوگ ہی جائیں گے فارم بھرنے والوں دیکھ لو جانا کتنے لوگوں نے فارم بھرا ہے ساڑھے ساتھ لاکھ کے آسپاس لوگوں نے فارم بھرا ہے اگزام دینے بھی قریباً چار لاکھ لوگ کے آسپاس دینے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا خاصا سیریس کراؤڈ ہے اس میں اگزام ایزی نہیں ہے لاسٹ میں آپ کو اکدم جو ہے اپنی رنانیتی صحیح کرنی پڑے گی صحیح دیشہ میں جو ہے لگاتار ایفرٹس لگائیں گے اگزام اوریونٹیڈ تیاری کریں گے جتنا اگزام کے لئے ضروری ہے اتنا ہی پڑیں گے اگر سیلیبس فالو کریں گے لیٹس ٹین پیٹرن فالو کریں کیونکہ UPSC کے سب اگزام ڈائینامک پیٹرن پر چل رہے ہیں تو آرام سے کٹ آف نکل سکتا ہے ٹھیک ہے اپری میں دو پیپر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے GS ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے CSAT ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے اب GS والے میں ڈیڑھ سو کوششن ہوتے ہیں دو سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے ون تہر نگیٹیو مارکنگ ہوتی ہے اسی سے کٹ آف جو ہے ڈیسائیڈ ہوتا ہے CSAT والے مصور کوششن ہوتے ہیں دو سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے صرف 33% نمبر لانے ہیں تو اپنے کو موٹا موٹا صرف اور جب GS کا کٹ آف کلیر کرنا ہے CSAT میں 33% نمبر جو ہے لانے ہیں تاکہ وہ کوالیفائی ہو جائے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں فٹ لگنا ہے کہ بہت بہت ٹاپ کرنا ہے CSAT میں صرف 33% مینلی GS ہے ٹھیک ہے اب GS میں کس ٹاپک پہ زیادہ فوکس کریں کہ آپ کا پری کا کٹ آف نکل جائے وہ چلو دیکھ لیتے ہیں سوال کہاں کہاں سے آتے ہیں وہ دیکھئے جی رہا یہ دیکھیں ٹاپک وائز ایک موٹی موٹی لسٹ ہے کہاں سے کتنے آتے ہیں کرنٹ افیئر سب سے ایمپورٹن ٹاپک ہے پریلیمز کے لیے میلز کے لیے انٹرویو کے لیے بینا کرنٹ افیئر کو پڑے UPSC کا کوئی بھی exam نہیں نکالے جا سکتا ہے at least PCS تو کتا ہی نہیں اب کرنٹ کے کتنے کوششن آتے ہیں قریبا 38 سے 40 آتے ہیں 28 سے 30 تو ہو گیا ٹوٹل یعنی کی national international جو ہم لوگ منتھلی باپا ویڈیو دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی UPS سے دو چار سوال آ جاتے ہیں بجٹ اور کرنٹ افیئر سے ملا کے باقی ایکنومی کے جتنے بھی سوال ہوتے ہیں قریبا 70-80% کرنٹ سے ہی ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرنٹ سے ایک تو جو لیٹیسٹ والا بجٹ ہوگا ایکنومک سروی ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ٹوٹل ویٹیج 38 سے 40 سوال یہ کور کیے جا سکتے ہیں کرنٹ سے نمبر ون پہ جو ہے اسی کو رکھا جائے گا باقی تو ابھی ٹوٹل دکھا رہے ہیں پرائیٹی کا آگے دکھاتے ہیں مسلینیس ایک ایسا ٹاپک ہے اس سے کوششن آتے ہیں جیسے سنسز ہو گیا یو پی کا انڈیا کا اربنائی جیشن والی ریپورٹ ہو گئی ہے نا یہ اسٹیٹ فورس ریپورٹ ہو گیا یو پی کا ہو گیا انڈیا کا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ارگنائی جیشن ہو گیا یو پی کے انڈیا کے ان کے ہیڈ کوارٹر ان کا لیٹیسٹ جو بھی ہیڈ ہوگا پلس جو ہے اور کئی ساری ریپورٹ ہوتی ہیں ساریس کی ریپورٹ آگئی کبھی ایم ایم آر والا کچھ جیٹا آگیا ایم آر والا جیٹا آگیا ایم آر والا جیٹا آگیا ایگری کلچر پروڈکشن جیٹا آگیا مین الگار جو ہے لیٹیس جیٹا آگیا یہ سب ملا کے مس لینیہ سے قریباً میرے ساب سے پچیس تیس پرنے کا یہ ہوتا ہے جو ہے ایسی ایس کا کنٹنٹ اور پاپا ایوڈو بھی ہم دیتے ہیں اس سے آلماست پورے پورے کوششن سے ہی کیا جا سکتے ہیں پھر ایک ٹاپک ہے سائنس 20 سے 24 کوششن آتے ہیں پھر پولٹی ہے 22 سے 24 کوششن آتے ہیں انوائرمنٹ سے 10 سے 12 کوششن آتے ہیں جیوگرافی سے تیرہ سے پچیس ہسٹری میں 22 سے 30 اور ایکنومی پلس گورنمنٹ سکیم سے 8 سے 15 سوال آتے ہیں تو ٹاپک وائز یہ ہے پورا پورا موٹا موٹا پری میں جس پیپر میں آپ کو کٹ آف نکالنا ہے وہ اس میں اس نو جو ہے مین سبجیکٹس ہیں یا ٹاپک بول لو یا سیکشن بول لو یہیں سے سوال آتے ہیں اب آپ کو کٹ آف کے لئے موٹا موٹا کتا چاہیے دیکھیں سب سے زیادہ جو کٹ آف جاتا ہے اس میں وہ یا تو جنرل کا ہوتا ہے یا پھر ایوڈو ایس کا ہوتا ہے ہاں کبھی کبھی وہ ڈیڑھ سو جو ہے کوششن ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیٹ میں نمبر کوششن نمبر کی بات کر رہا ہوں میں اگر آپ نیٹ میں قریبا نائنٹی فائیو کوششن کریٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھیں اس کے لئے مطلب ایک سو پانچ کا کوششن کریٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھنا کٹ پٹ کے اگر اتنا آپ کا ہو جائے نیٹ میں تو آپ آرام سے ہر کٹیگری کا لے لے ابھی ٹھیک ہے اور اس میں جو سیلیکشن میٹریل دیا جائے ٹھیک ہے پلاس جو اس میں پیڈ گروپ جو سیلیکشن میٹریل ہے اس کے باقاعدہ پی پی ٹی والے فارمیٹ میں باقاعدہ کریٹیو پی پی ٹی بنوا کے اس کے ویڈیو بنوا کے جو پیڈ گروپ میں ہی دیئے گا وہ فری نہیں کیا جائیں گے وہ صرف پیڈ گروپ آلو کو ملیں گے وہ آلے پورے ویڈیو دیکھ لیں سیلیکشن میٹریل پڑھ لیں پیڈ کوئیز اور ٹی سریز لگانے یہ چار چیز کر لیں مطلب سٹڈی فار سیبل ترمسز کا ساڑھے چھے جار یا نو جار والا گروپ لے کے اسٹرکلی اس کو فالو کر لیجیے ایکزام تک پی وائی کیو بھی صرف اتنا کرنا جتنا اس میں دیا گیا ہے دو چار پانچ پرسنٹ سیادہ پی وائی کیو نہیں آتے ہیں جب اردستی پورا جو ہے ٹائم اس میں ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں مارکٹ میں بندہ بندہ سو پیج کے پی وائی کیو آگئے سب بیک آرہے وہ پیٹرن بدل چکا ہے ایک ٹائم ہوتا تھا جب پی وائی کیو سا ہی پری کٹ آف ہو جاتا تھا تکلیر اب نہیں ہوتا ہے وائیوک ڈائنیمک پیٹرن پر چلنا ہے تو سیلیبس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑے گا لیٹر شرین پیٹرن کو فالو کرنا پڑے گا ڈائنیمک پیٹرن میں جو جو چینجز ہوتے جا رہے ان کو تورن جو ہے آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور اپنی پڑھائی میں امیلیمنٹ کرنا پڑے گا تو پی پی آر فارمولا اپناتے ہوئے جو میں نے بات بتائی ساڑھے چھے جار یا نو آجار میں جو ہے آپ ایڈمیشن لے کے سیلیکشن میٹریل پیڈ گوپ ایکسکلوزیو ویڈیو پیڈ کوئیز ٹیسٹ سیریز اس کو اگر آپ اسٹرکٹلی فالو کر لیں ساتھ آٹھ گھنٹے کا جو ہے چھے گھنٹے کی پڑھائی ڈیڑھ دو گھنٹے کی پریکٹس ابھی سے لے کے پریتہ کتنا کر لیں پری ککٹ آف آرام سے نکل سکتا چاہے جیسا پر آجا ہم اپنے میٹریل کو چاہے پیڈ کوئیز ہو چاہے تیس سیریز سیلیکشن لے بس کو تین آیام پہ ختم کرتے ہیں پہلا میٹریل پہ اس میں پورا اوفیشل سیلیکشن لے بس کے ساتھ سے لیٹے سٹین پیٹن کے ساتھ سے پورا اپ ڈیٹ کر کے دیتے ہیں اور لگاتار اپ ڈیٹ کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا آیام وہ ہو گیا پیڈ کوئیز پہم جو ہے پورے سیلیبس کے دیتے ہیں تاکہ آپ پریکٹیس کرتے جائیں لگاتار پریکٹیس کرتے جائیں اور تیس سیریز پھر ہماری ہوتی ہے کہ بھائی اس میں بھی جو سیلیبس کے مینمین پوئنٹ ہے وہ پورا جو ہے ایک ہی جگہ موسٹ اکپکٹیڈ کوئیشن کے فارم میں دے دیا جائے پلس اس کا ایکسپینیشن ٹھیک ہے تیس سیریز کی ٹیم آلاگ ہے پیڈ کوئیز کی اس سے نکلتا ہی نہیں اس سے بھی نکل سکتا ہے کیسے سمجھو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے موٹا موٹا یہاں سے آپ کو کسی طرح نائنٹی فائیف کے آس پاس اگر آپ نیٹ میں کوئیشن لے آئیں اور یا پھر نمبر کی بات کریں تو قریباً ایک سو تیس یا ایک سو پیتیس کے آس پاس آپ نمبر ٹارگیٹ کریں اتنے اگر آپ لے آئیں کسی طرح پری ککٹوپ نکالنے کا آرام سے جو ہے چانس رہتا ہے اب یہ ہے پرائیٹی اس کے حساب سے آپ پوری اپنی پرائیٹی سٹ کریں سب سے پہلے ٹاپک ہے چالیس قویشن آپ کے صحیح کرا سکتا ہے اور بہت امپورٹن پارٹ ڈیڑھ سو میں ڈیڑھ سو قویشن ٹوٹل ہے اور آپ کو نیٹ میں نائنٹی فائیف کے آس پاس اللہ نے اس میں سے 40 قویشن کرنٹا ہی کورت کر دے گا کرنا کیا ہے منتھلی والا جو ہم ایک ویڈیو دیتے ہیں ٹوٹل والا نیشنل انٹرنیزنل والا وہ آپ پڑھ لیجئے یوپی والا دیتے ہیں منتھلی کرنٹ افیر وہ پڑھ لیجئے اس سے وہ پورا ہو گیا باقی اکٹوبر دو جارتے اس سے پڑھنا چالو کریے سارے منتھلی اس کے بعد کیا ہوگا ہمارا سب کچھ فری ہے فری میں پوری کرنٹ افیر کی تیاری کر سکتے ہو آپ اس سے اس سے پورا کرنٹ ہو جائے گا سب سے پہلی priority تو اسی کو رکھنا ہے سیکنڈ جو priority رکھنی وہ misleonious vivid ہے بہت ہی جیادہ حائلڈ ہے بہت کم پڑھ کے بہت جیادہ کوئیشن آپ کر سکتے ہیں میں نے ٹوپک آپ کو پہلے ہی اس کو آپ پاپا ویڈیو کو دیکھ ڈالیے باقی جو ریویزن آ جائے اس کو اور دیکھ لجیے گا ٹھیک ہے تو ریویزن ہو جائے گا آپ بہت پیس اس سے کئی بار اکات کرنٹ افیر کی کوئیشن آجتے ہیں آٹکل وغیرہ جوڑ کے وہ ہم کرنٹ افیر میں ہی کور 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 سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ٹوپک ہیں اس کو میں اپنے حساب سے بتایا نو سال کے پڑھنے میں easy کون سا ہے کون سا جلدی کور ہو سکتا اور زیادہ نمبر دلا سکتا ہے اس کے ساب سے جو ہے آپ س کور کور کرا دیئے اور بہت زیادہ پدی نہیں کرنی ہے یو پی جی کے پاپا ویڈیو دیکھ لو آپ صرف اس کے لیے میں بتاتا جا رہا ہوں کیا کرو یو پی جی کے پاپا ویڈیو دیتے ہیں کرنٹ افیر وہ دیکھ ڈالو یو پی بجٹ کا پاپا ویڈیو دیکھو شاید وہ دیکھ ڈالو ابھی اپنے پیڑ گوپ میں تو ستاٹ کوئشن آپ کے کور ہو گئے سائنس میں دیکھیں اگر آپ لوگ ہیومینیٹی والے بیکگراؤن کے ہیں تو آپ یہ والی یہ سے لے کے یہ تک کی پی چینج کر سکتے ہیں اگر سائنس میں پری میں جنرل سائنس آتا ہے جنرل سائنس کا مطلب بہن سٹیٹک جو بی چیز سٹیٹک ہے فیکٹ دیرکلی لیکن میں سائنس اور ٹیکلواجی کی کوئشن پوچھے جاتے ہیں حالانکہ UPS میں سائنس ٹیکلواجی آتا ہے کبھی UPS پی پی سی اگزام میں اس کے بعد انوائرمنٹ کے قریب دس سے بارہ سوال آجاتے ہیں جو یوٹیوب میں پڑھا ہوا ہے کمپائیلی سن لسٹنگ وہ پڑھ ڈیئے پیٹ گوپ والے کو جو باقیدہ ریوائز کر کے پیٹ گوپ میں دیئے ہوئے ہیں ویڈیوز وہ پڑھیں گے صرف ٹھیک ہے ایکنومی ٹھیک ہے ہسٹری کے لیے بھی کمپائیلی سن لسٹنگ جو دیا ہو ہے وہ ہی اینا فہباس ہسٹری میں یہ سگریگیشن جب دستی کا مد کرنا کہ میں انتھیان تو میدیول تھول دیتا ہوں میں تھل موہدن پل لیتا ہوں تو موہدن تھے تھپتے آدھ توال آتے ہیں یہ والا ایسے جو لوگ آور سمارٹ ہوتے تھے ان کو آیوگ پہلے ہی ٹھیک کر چکا ہے اب ہی لیٹیسٹ کے اگر آپ پیپر اٹھا کے دیکھیں دو سیریز بھی بلکل لیٹیسٹ پیٹرن پہ ہوتی ہیں بھلے کچھ لوگ کو ٹف لگ سکتے ہیں لیکن اگزام میں آج کل ویسے ہی آ رہے ہیں ارو ایرو دو جار تیس کا اور دو جار اکیس کا پیپر دیکھ ٹھیک ہے تو یوپی پی ایس سی کے اگزام میں سی لینا ہے یہ سب کچھ آپ فری میں بھی تیاری کر سکتے سکتے یوٹیوب چینل کو بلکل فری میں فولو کر سب کچھ دیا ہوا ہے اس میں اچھا کیا بچہ اپڈیٹ کر کے اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں مل جائے گا یوپی بجٹ کوشش کروں گا شرط کی لائک ہونے چاہیے ادھر دے دیں گے چلو جو بھی لائک کر دینا اگر کر نا ہو تو آپ لوگ کی بچا 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 باقی گورنمنٹ سکی موالا ہم لاش میں دی 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 چھوٹی ٹاپک س ہمیشہ ہمار بار دے دیتے ہیں سب کچھ بتایا جائے گا اور وہ صرف اور صرف اگزام اوریینٹڈ ہوگا ہمیں صرف اور صرف سیلیکشن کی تحریک کرنی ہے مطلب ہم کو کوئی فالتو کی چیزیں نہیں پڑھاتے ہیں صرف اتنا پڑھاتے ہیں جس میں آپ کا صرف اگزام کلیر ہو بھائی جو بھی گیان وغیرہ لینا ہے وہ بات ملیتے رہو چلو سمجھ میں آگئی ساری ٹاپک وائز سٹیٹیج فالو کر لوگ ہے جائیے اپنا اپنا کھیل کے لیو پریمی کٹ آپ کلیر کلیر کل کے آنا ہے